اگلا ویڈیو اگلی کہانی ہے راجہ کولندر کی وہ نام سے راجہ تھا لیکن تھا ایک بے حد گھنونہ سیریل گلر جس نے ایک دو نہیں بلکہ چودہ لوگوں کو صرف اپنے شوق کے لیے مار ڈالا اس زندہ پشاج کے شوق بھی بہت ڈراؤنے تھے یہ نہ صرف لوگوں کا قتل کرتا بلکہ ان کے شریر کو کئی ٹکڑوں میں کاٹتا اور پھر لاش کے ٹکڑوں کو الگ الگ جگہ فینک دیتا یا پھر اپنے فارم ہاؤس میں دفنا دیتا لیکن یہ لاش کے کٹے ہوئے سر کو اپنے ساتھ لے جاتا یہ سیریل کلر کھوپڑی کو فوڑ کر اس کے اندر سے دماغ نکال کر اسے سوپ بنا کر پیتا تھا چلیے آپ کو سناتا ہوں چودہ نرمنڈ اکٹھا کرنے والے اس حیوان کی پوری کہانی سردیوں کی ایک کالی رات قریب نو بج رہے تھے وہ اپنے فارم ہاؤس میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا اس کے دماغ میں کیا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا وہ فون کے پاس پہنچا اور پھر ایک نمبر ڈائل کیا ہیلو دیریندر کیا آپ ابھی میرے فارم ہاؤس پر آ سکتے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں بے حد خوبصورت فارم ہاؤس گھر کے اندر ساری سکھ سویدھائیں آدھے گھنٹے بعد ڈور بیل بستی ہے اوورکوٹ پہنے دیریندر اندر آتے ہیں یہ فارم ہاؤس ہے راجہ کولندر کا راجہ کولندر نے ہی فون کر کے دیریندر کو اپنے پگری فارم ہاؤس پر بلایا دیریندر الہاباد علاقے کے فیمس پترکار تھے راجہ کولندر کے ساتھ اس کا سالہ وکش راج پہلے سے ہی وہاں موجود تھا راجہ کولندر اور دیریندر ایک دوسرے سے باتے کرتے ہیں وہاں کھانے پینے کا بھی پورا انتظام کیا گیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے فارم ہاؤس میں کوئی پارٹی ہونے والی ہے تھنڈ کافی زیادہ تھی تو راجہ کولندر نے دیریندر کو فائر پلیس پر جا کر آگ سیکھنے کو کہا دھیریندر وہاں بیٹھ کر آگ سیکھنے لگے اب جو ہونے والا تھا اس کی کلپنا بھی کوئی نہیں کر سکتا فارم ہاؤس میں گولی چلنے کی آواز گونج دھیریندر فائر پلیس کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے تب ہی وکش راج نے انہیں پیچھے سے آ کر پیٹھ پر گولی مار دی اور موقع پر ہی پترکار دھیریندر کی موت ہو گئی کہانی یہاں پر خط نہیں ہوئی تھی راجہ کلندر اور وکش راج نے دھیریندر کی لاش کو وہاں سے اٹھایا اور اپنی ٹاٹا سومو کار میں ڈالا وہ کار کو لے کر اتر پردیش کی سیما پار کر مدی پردیش کی طرف بڑھے اور پھر سنسان جگہ پر کار روگ دی اس کے بعد راجہ کلندر نے دھیریندر کی لاش کے ساتھ حیوانوں سے بھی برا برطاف کیا دھیریندر کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا اس کے پرائیویٹ پارٹ کو کاٹ دیا گیا دھیریندر کے سر اور لنگ کو وہیں جنگل میں دفنا دیا جبکہ ان کے سر کو ایک پلاسٹک بیگ میں رکھ کر تالاب میں ڈال دیا سوال یہ تھا کی آخر راجہ کلندر نے ایسا کیا کیوں کیا راجہ کلندر کی پترکار دھیریندر سے کوئی دشمنی تھی کون تھا راجہ کلندر دھیریندر کی کہانی میں ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے جان لیجئے راجہ کلندر کے بارے میں راجہ کلندر کا اصلی نام رام نیرنجن تھا جو اتر پردیش کے پریاغ راج یعنی الہاباد کے شنکرگڑ علاقے کا رہنے والا تھا اور وہیں چھوکی آرڈیننس میں نوکری کرتا تھا پتنی گومتی زلہ پنچائت کی صدق سے تھی رام نیرنجن نے یہی پاس ہی پگری میں فارم ہاؤس بنا لیا تھا وہ خود کو علاقے کا بے حد پاورفل آدمی مانتا تھا اور اس لیے اس نے خود کا نام رام نیرنجن سے بدل کر راجہ کلندر کر لیا تھا اتنا ہی نہیں راجہ کلندر نے اپنی پتنی کا نام بھی بدل کر گومتی سے فولن دیوی کر دیا تھا نبے کے دشک کے آخری سالوں اور دو ہزار کی شروعات میں اس سیریل کلر کا شنکرگڑ علاقے میں آتنک کافی زیادہ بڑھ گیا یہ اپنا رتبہ بڑھانے کے لیے ایک کے بعد ایک لوگوں کا قتل کر رہا تھا یہ خود کو راجہ مانتا تھا اور چاہتا تھا کہ لوگ اسے راجہ کی طرح ہی ٹریٹ کریں اپراد کی دنیا میں اس کا سالہ وقش راج اس کا ساتھ دیتا تھا اس کے علاوہ ایک شخص کالی پرساد بھی اس کے ظرم کا رازدار تھا کالی پرساد شروعاتو ہی اسے ظرم کرنے کے بعد پولیس سے بچنے کے طریقے بتاتا تھا کالی کے بتائے راستوں کی وجہ سے ہی راجہ کلندر لمبے سمیہ تک پولیس کے ہاتھ نہیں آیا لیکن بعد میں سن کی سیریل کلر نے کالی پرساد کا بھی قتل کر دیا دراصل کالی پرساد نے راجہ کلندر سے کچھ پیسے لیے تھے جسے وہ واپس نہیں لوٹا رہا تھا اس لیے اس نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا راجہ کلندر یہ بھی مانتا تھا کہ کالی پرساد کا دماغ کافی تیز چلتا تھا اور اس لیے اس نے کالی کو مارنے کے بعد اس کی کھوپڑی کو فول ڈالا اس کے اندر کے کھوپڑی کے پارٹس کو پانی میں اُبال کر سوپ بنایا اور پی لیا راجہ کلندر سوستا تھا کہ ایسا کر کے اس کا دماغ بھی کالی پرساد کی طرح ہی تیز ہو جائے گا کالی پرساد کے علاوہ اس نے اپنے ساتھ نوکری کرنے والے محمد موین کو بھی اسی طرح مار ڈالا موین نے راجہ کلندر کو بتایا تھا کہ اسے سموہن ودی آتی ہے راجہ کلندر نے موین کے ساتھ بھی وہی کیا پہلے اس کا قتل کیا اور پھر اس کی لاش کے ٹکڑے کیے اور پھر اس کے سر کو بھی وہ اپنے ساتھ اپنے فارم ہاؤس میں لے گیا اور اسے فوڑ کر سوپ بنا کر پی گیا اس سائیکو کلر کے دماغ میں یہ بات گھس چکی تھی کہ اگر کسی کی کھوپڑی فوڑ کر اس کا سوپ بنا کر پی لے گا تو اس کا دماغ بھی اتنا ہی تیز ہو جائے گا ایک کے بعد ایک یہ ایسے کئی قتل کرتا چلا گیا کبھی ڈرائیور کبھی اپنے سہیوگی کبھی نوکر کبھی آس پاس کے لوگ اسے قتل کرنے کا شوق لگ چکا تھا اور اسی سیریز میں آخری قتل پندرہ دسمبر دو ہزار ایک کی رات کو پترکار دھیریندر کا تھا دھیریندر نے راجہ کولندر کو لے کر کئی بار سٹوری کی تھی وہ کئی سالوں سے دھیریندر کے پریوار سے نفرت کرتا تھا اور اس کا بدلہ اس نے دھیریندر کو مار کر لیا دھیریندر کے قتل کے بعد راجہ کولندر پر پولیس کا شکنجہ کس گیا دھیریندر کے پریوار والوں نے راجہ کولندر پر ہتیا کا شک ظاہر کیا تھا پولیس نے شک کے آدھار پر راجہ کولندر کو گرفتار کیا اس سے سکتی سے پوستاج کی گئی تو اس نے اپنے سارے ظرم قبول کر لیے اس نے بتایا کہ اس نے کیسے ایک کے بعد ایک چودہ لوگوں کو مار ڈالا حالانکہ بعد میں وہ اس بات سے مکرنے لگا سیریل کلر راجہ کولندر کے علاوہ اس کے سالے وقش راج کو بھی گرفتار کر لیا گیا اس کے فارم ہاؤس میں جب خدائی کی گئی تو وہاں سے کئی نرمنڈ برابد ہوئے اس کے اوپر کیس چلا اور پھر دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی نرمنڈ بنانے والا یہ زندہ پشاج اب ان ناو جیل میں بند ہیں کہتے ہیں وہ جیل میں رامایان اور گیتا کا پاتھ کرتا ہے اپنا دھیان ہر وقت پوجہ پاتھ میں لگائے رہتا ہے نبی ٹی آن لائن پر آج کے لیے اتنا ہی فلال مجھے دیجئے اجازت نمسکار موسیقی